اسلام علیکم ویڈیو آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ فل آف پروٹین ڈیشت شیئر کر رہی ہوں کچھ ریسپیز جو ہے وہ آپ بنائیں اور آپ فریز کر سکتے ہیں سک کباب وغیرہ کی ریسپیز ہیں اور اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ کھانے میں میں بنائی تھی سک کلیجی ہے کلیجی بہت زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے اور ہمیں ویگ میں ایک دفعہ بنا کے اور تھوڑی تھوڑی کھانی چاہیے یہ بہت زیادہ مقدار میں بھی نہیں اس کو کھانی چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ اس میں وائٹمنز اور منرلز ہوتے ہیں اور بہت یہ ہیوی ہوتی ہے تو کھائی بھی نہیں جاتی اتنی اور تھوڑی سی مقدار میں ہمیں ویگ میں ایک بار کھانی چاہیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دبا کے کھا لے دیں اور پھر بس پھر جو ہے وہ ہمارا دیلی کو چاٹ ہو جاتا ہے تو اس لئے تھوڑی سی مقدار میں آپ مانگوا کے اور اس کو کھائیں تو وہ بہت زیادہ ہلڈی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ میں کباب وغیرہ کی ریسپیز آپ لوگ سے شیئر کروں گی کیونکہ کباب چاہیے میں ہمیشہ سے بنا کے اور اس کو فریز رکھتی ہوں کیونکہ پروٹین کی سمٹائمز اگر سبزی وغیرہ بنیوی ہو دال بنیوی ہو تو اس کے ساتھ کباب وغیرہ چاہیے وہ بہت مزد کرتے ہیں اور ساتھ میں ہماری جو پروٹین کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری اچھاتی ہے تو یہاں پہ میں نے کلیجی منگوائی تھی اور اس کو میں نے دھویا نہیں تھا تو اس کا کافی جو بلڈ وغیرہ نہیں کر رہا تھا پھر میں نے سوچا چلے اس کو ایک ہی دفعہ سے کٹ کر کے اور پھر دھولوں گی تو ویسے پہلے دھولیتی تو اچھا تھا لیکن میں نے اس کو پہلے واش نہیں کیا تھا تو پھر اس کو میں نے کٹ کر کے بہت ہی سمال پیسیز میں اس کو کٹ کیا تھا اور تاکہ یہ جلدی سے ہی فرائی ہو جائے اور پھر وہ سوفٹ بھی بنتی ہے اور بڑے پیسیز جو ہوتے ہیں وہ کھانے میں مزا بھی نہیں آتا تو بہت چھوٹے چھوٹے پیسیز میں نے اس کو کٹ کیا تھا ایک کلیجی تھی اور ہم سب نے کھائی تھی اور پھر بھی بچ گئی تھی کافی زیادہ اور اس کے علاوے اس کے میں میرے پاس میرا یہ چوپر ہے ہینڈ جو چوپر ہے اس میں میں اس میں پیاز وغیرہ جو ہے اس کو چوپ کیے اور درک لیسن کا پیسٹ اس میں آٹ کیا اور ساتھ میں میں نے ٹیماتر بھی دو سے تین ٹیماتر اور سبز مرچے بھی اس طرح میرا جو ہینڈ چوپر ہے اس میں ہی میں نے اس کو چوپ کر کے اور پیاز اور لیسن وغیرہ جو تھوڑا سا جب براؤن ہو گیا تھا تو پھر میں نے یہ ڈال دیئے تھے ٹیماتر ٹیماتر اس میں ہینڈ جو چوپر ہے اس میں بہت اچھے سے چوپ ہو جاتے ہیں اور بس پھر اس کے بعد سارے سپائسز وغیرہ ایڈ کر لیے ہیں جو بیسک سپائسز ہوتے ہیں نامہ کالی میرچ سرخ میرچ حلدی اور دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر یہ سب چیزیں ایڈ کر کے اس کی اچھی سے بنائی کی ہے پانی جب خوشک ہو جائے ٹیماتروں کا تو پھر ہم نے ڈال دینی ہے جو کلیجی اور کیونکہ اس کو بس بہت زیادہ پکانا نہیں ہوتا بس اس کا ٹیماتر کا پانی اسی لئے میں نے پہلے سے ہی ڈرائے کر لیا تھا اور بس ٹیماتر کا پانی ڈرائے ہو گیا تو پھر میں نے کلیجی جو ہے نا میں نے اس کو بہت ہی گرم پانی میں ابلتے پانی میں میں نے اس کو دس منٹ کے لئے بگو کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کی سمیل وغیرہ ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس سے نکال کے پھر کلیجی کو میں نے اچھے سے اس کی بنائی کر لی تھی جب اس کا پانی خوشک ہو جائے ڈرائے ہو جائے آئیل جو ہے وہ باہر آ جائے تو پھر بس کلیجی ہماری جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو کانش کریں دھنیے کے ساتھ اور سبز مرچ کے ساتھ بھی آپ کانش کر سکتے ہیں لیکن سبز مرچ میں نے ٹیمارٹر کے ساتھ ہی ایٹ کر دی تھی تو بس ہماری کلیجی جو ہے وہ بہت ہی مزے کی بنی تھی میرے ہزبن کو بہت زیادہ پسند آئی تھی انہوں نے تو دو سے تین ٹائم تک ہی کھا لی تھی لیکن وہ یہی کہہ رہی تھی کہ بس ایک ہی اتنی بنائی جائے کہ ایک ہی دفعہ میں ہماری فینش ہو جائے تو نیکسٹ میں بنا رہی تھی یہاں پھر میں نے کیمہ بنانا تھا بچوں کے آنے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا اور پھر میں نے سوچا کہ ابھی کیا کروں کیونکہ صبح کے ٹائم میں نے کلیجی بنائی تھی اور اس کے بعد دن کے ٹائم بچے تو وہ کلیجی اتنے شوق سے کھاتے نہیں ہیں تو پھر ان کے لئے میں کیمہ بنانا تھا تو ان کے آنے کا ٹائم ہونے والا تھا اور میں نے نیکسٹ ایک دن پہلے میں نے یہ بیسک جو کری ہوتی ہے پیاز ٹیمارٹر وغیرہ جو ڈال کے میں اکثر بنا کے رکھ لیتی ہوں ایک دن میں اس کو بنا لیتی ہوں زیادہ مقدار میں تو ایک دن سالن اس سے بنا لیا تو جو ہاف ہوتی ہے اس کو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں نیکسٹ اے کچھ میں نے سالن وغیرہ بنانا اس میں بھی انڈے بھی بنا لیتی ہوں صبح کے ٹائم تو اس طرح اس سے بنی پڑی بھی ہو تو گریوی تو بہت جو ہوتا ہے کام ہمارا آسان ہو جاتا ہے تو بس میں نے اس میں تو اس کو میں بھون کے رکھتی ہوں لیکن ابھی میرے پس اتنا ٹائم نہیں تھا تو میں نے اس کو ایسے ہی رکھ دیا تھا بس پھر میں نے اس کا پانی ڈرائے کیا اور اس میں میں نے کیمہ بھی ڈال دیا کیمہ بھی میں نے بوائل کر کے اس کو فریز کیا ہوا تھا اور یہ مٹر بھی میں نے بوائل کر کے فریز کیے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت ہی کام میرا جانب وہ آسان ہو جاتا ہے دس منٹ بندرہ منٹ میں ہی بس کھانا تیار ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے روٹی بھی بنا لی تھی اور یہ کیمہ مٹر جو ہے نا وہ کڑائی میں فٹا فٹ سے میں نے پیاس ٹیماتر وغیرہ تو سارے وہ پہلے ریڈی تھے بس اس کا پانی ڈرائے کیا مسالے وغیرہ ڈالے تو اس کا جلدی سے پانی ہشک ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کیمہ بھی ڈال دیا تھا اور کیمہ بھی آلرڈی بوائل تھا اور بس اس کی تھوڑی سی بنائی کیا اور پھر اس میں مٹر ڈال دیا مٹر بھی ریڈی تھے بس اس کو پانچ منٹ بنائی کی اور بس کیمہ مٹر گسالند بھی ریڈی ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے روٹیاں بھی ڈال دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ رائتہ بھی بنا لیا تھا اور یہ ہمارا جو دینر سوری دینر نہیں لنچ جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا تھا اور ناشتی میں میں نے کلیجی بنائی تھی ہزبن نے وہ کھالی تھی پھر اس کے بعد بچوں کے لیے میں نے یہ کیمہ مٹر بنا لیا تھا اور نیکسٹ ابھی میں بنا رہی تھی یہاں پہ میں نے کیمہ میں نے کافی زیادہ مقدار میں مگا لیا تھا کیونکہ میں نے کیمہ سے میں یہ بنا کے رکھتی ہوں کباب بغیرہ تو اس لیے ابھی میں سیکھ کباب بنا رہی تھی تو میں نے تین کیجی میں نے کیمہ مگایا تھا تو ہاف سے ابھی میں بنا رہی ہوں تقریباً ون کیجی سے تھوڑا زیادہ ہی ہوگا تو یہ چوپر یہ کافی بڑے سائز گئے تو اس میں سارا کیمہ جو ہے نا وہ آ گیا تھا اور لیکن یہ کہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ایڈ کریں تو اچھا رہتا ہے ورنہ اس کے اچھے سے مکسنگ نہیں ہوتی اور ہینڈ چوپر سے ہی میں نے پیاز کو چوپ کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سبز میرچ بھی چوپ کر لی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا کیونکہ اگر پیاز بڑے بڑے ایڈ کریں تو ایک تو اس کے اندر ہی تھی جگہ بھی نہیں بچتی اور پھر اچھے سے یہ چوپ بھی نہیں ہو پاتا تو میں نے اس کو ہینڈ جو چوپر میرا دیکھائی ہوا ہے بہت ہی مزید کی چیز مجھے مل گئی ہے تو اس سے میں چوپ کر کے ٹائم بھی اتنا نہیں لگتا لیکن اس کو پہلے آپ تھوڑا سا رفلی کٹ کر لیں اور پھر اس کے اندر ڈالیں اور فٹا فٹ سے بہت ہی باریک باریک چوپ ہو جاتے ہیں بس اس کے اندر میں نے ایک انڈاوی ایٹ کر دیا تھا اور پیاز، ٹیمارٹر اور دھنیا وغیرہ سب ہی سن میں ایڈ کیا اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں اس میں سپائسز ایڈ کری تھی نمک، کالی میرچ اور یہ چیلی فلیکس ہیں اور اس میں تھوڑی سوڑی میں یہ سب چیزیں ایڈ کرتی ہوں زیرا بھی ایڈ کرتی ہوں زیرا اور خوشک دھنیا میں تھوڑا زیادہ مقدار میں ایڈ کرتی ہوں باقی چیزیں میں کم کم ایڈ کرتی ہوں تھوڑی حلدی ایڈ کر دی بیسن ایٹ کیا ہے اور یہ میری مہندی میں دکھا رہی تھی ہاں پہ مہندی میری بس اتر نہیں والی ہے کافی اس کا پھیکا رنگ ہو گیا ہے لیکن یہ کہ کافی جانا دن یہ صحیح رہی تھی مہندی میری اور بس یہ میرے جو سارا سیخ کباب کا جو بیٹر ہے وہ سارا اچھے سے مکس ہو گیا تھا اور بس پھر میں نے اس کو ایک برطن میں نکال لیا اور یہ میرے پاس ایک ڈنڈا سا پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر لگا کے اور اس طرح سے جو کباب ہوتے ہیں نا سیخ کباب وہ اس طرح سے اس کے اوپر لگا کے جب اس کو فرائی کر رہے ہیں یا اس کو جس طرح وہ سیخوں پہ لگا کے کرتے ہیں تو اس سے بہت ہی اچھے سیخ کباب ہوتے ہیں لیکن جب اس کے اوپر شیپ دیکھیں اور اس کو اتار لیتے ہیں نا تھوڑے سے یہ شرنک ہو جاتے ہیں تو اس کی شیپ بھی تھوڑی خراب ہو جاتی ہے تو بس پھر میں نے اس کو اسی طرح ہی شیپ دے رہی تھی اور بس پھر میں نے اس کو اتار کے لیکن اس کے اوپر لگا کے جب اس کو کریں نہ پکائیں چھولے پہ تو بہت ہی مزیدار سی اس کی لک آتی ہے اور بزار جیسی ریسٹرینٹ سٹائل ہی اس کی ٹیسٹ تو اس کا ویسے بھی مزی کا ہوتا ہے اور اس کی لک جو ہے نا وہ بھی ریسٹرینٹ سٹائل ہی آتی ہے لیکن میرے پاس یہ صرف ایک ہی تھا یہ لکڑی کا تو پھر میرے پاس یہ سٹکس پڑی ہوئی تھی تو پھر میں نے دو سٹکس لے کے اور اس کے اوپر کیمے کو لگا کے اور پھر اس طرح سے اس کو شیپ دے لی تھی اور بس پھر میں نے یہ دو دانی آپ لوگوں کو دکھانے کیلئے فرائی کیے تھے اور بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مزی کی بنے تھے بہت ہی جوسی بنے تھے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ لوگ بھی اس کو ضرور ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا موسیقی نیکس جو ہاف کیمہ تھا تقریباً ون کیجئی سے زیادہ ہی ہوگا ون کیجئی ون ہاف کیجئی ہوگا تو اس میں کیمہ میں نے میں اسی طرح ہی جو پیاس ہے نا اس کو ہینڈ چوپر میں ہی چاپ کیا تھا اور ٹیمارٹر بھی اسی طرح ہینڈ چوپر میں چاپ کر کے ساری چیزیں ابھی میں اس کو کافی زیادہ ہی تھوڑا اسے اسی کباب سے تھوڑا زیادہ ہی تھا کیمہ تو اس لئے میں نے اس کو چوپر میں نہیں ڈالا تھا اسی طرح ہی میں نے اس کو پرات میں ڈال کے اور اس میں سارے چیزیں ڈال کے اور ہاتھوں سے ہی میں اس کو مکس کروں گی اور باقی سارے سپائسز وہ ہی ہیں جو میں نے لازٹ ٹائم ڈالے تھے اور تھوڑا سا اس میں میں نے ایڈیشن جو کیا تھا وہ تھا یہ چپلی کباب کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ ایڈ کیا تھا باقی سپائسز میں ہودی ایڈ کرتی ہوں لیکن تھوڑا سا ٹیسٹ کے لئے پھر میں نے وہ پیکٹ والا مسالہ ایڈ کیا تھا سارا وہ میں ساری سارا میں وہ ایڈ نہیں کرتی بس تھوڑا سا ہی ایڈ کرتی ہوں اور یہاں پہ میں نے ادھرک اور لسن کا پیسٹ میرے پاس نہیں تھا تو پھر میں نے اس کا پاودر یہ ایڈ کر دیا تھا اور یہاں پہ میں ایڈ کری تھی چپلی کباب میں مکئی کا آٹا ڈلتا ہے تو میں نے مکئی کا آٹا چار سے پانچ ٹیبل سپون ایڈ کیا تھا اور یہاں پہ میں نے ایک اور چیز جو بہت ہی یہاں پہ مزے کی اس کا فلیور آتا ہے اور بہت ہی مزے کا ٹیکسچر اس کی وجہ سے ہوتا ہے بہت ہی سوفٹ جوسی بنتے ہیں تین بریڈ کو میں نے دودھ میں سوک کر کے رکھ دیا تھا اور اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے اس کو مسل کے اور اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اور دو انڈے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہیں اور باقی سارے جو سپائسز ہیں وہ ایڈ کیے تھے نمک کالی مرچ سرخ مرچ اور چلی فلیکس زیرہ دھنیا پاورڈر یہ سب چیزیں ایڈ کر کے اور چلیں جی جھٹ پٹ سے یہ ہو گیا مکس ہمارا سارا اور اس کو پھر میں نے دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا فریج میں تاکہ سارے اچھے سپائسز ہیں وہ سارے اچھے سے اندر مکس ہو جائیں اور ساتھ ہی ساتھ میں بنائی تھی یہاں پہ مرٹن پولاؤ اور یہاں پہ میں نے پیاز کو اچھے طرح سے فرائی کر لیا تھا آئل میں اور اس کے بعد میں نے مٹن چوہے وہ میں نے پہلے سے ہی بوائل کر کے ککر میں رکھا ہوا تھا تو بس وہ میں نے اس میں جب پیاز اچھے سے براؤن ہو گئے تو اس میں میں نے مٹن ایڈ کر دیا اور ہاں میں تھوڑی سی اس کی مٹن تو میں نے اچھے سے گھلایا ہوا تھا تو اس لئے یہاں پہ اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے بس پانچ سے دس منٹ تک اور بس اس میں نمک اور کالی مرچ ہی میں نے ایڈ کی ہے کیونکہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نیشنل کا پلاؤ مسالہ اور یہ اس سے بہت ہی مزی کا ٹیسٹ آتا ہے پلاؤ نیشنل کا پلاؤ مسالہ اس سے سیور جیسے نہیں سیور جو ریسٹورنٹ ہے اس جیسا جو ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی مزی کے لگتے ہیں تو یہ پلاؤ ویسے میں مسالے بغیر ایڈ نہیں کرتی لیکن یہ ایک پلاؤ کو مسالہ جانا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو وہ میں ایڈ کرتی ہوں بس اس میں میں نے چاول بھی ڈال دیئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں کباب بھی فرائک کر دیئے تھے اور یہاں پہ میں سیلہ چاول یوز کر دی تھی سیلہ چاول جانا وہ مرگر میں بہت پسند کیے جاتے ہیں لیکن ان کو بھگوکے بھی رکھنا پڑتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھگوکے رکھ دیا تھا اس میں پانی بھی تھوڑا زیادہ ایڈ کرنا پڑتا ہے ایک گلاس ایکسٹرا ایڈ کرنا پڑتا ہے اور بس پھر اس کو میں نے دم پہ لگا دیا تھا اس میں گھیلہ کپڑا کر کے اس کو اوپر گھیلے کپڑے سے دم لگائیں تو یہ بہت اچھے سے جو چاول ہے وہ بہت سافٹ ہو جاتے ہیں اچھے سے پک جاتے ہیں ورنہ اس سے کچھے کچھے رہتے ہیں کیونکہ سیلہ رائے سے تو ان کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگاتے ہیں پکنے میں پھر ساتھی ساتھ میں نے کباب بھی رکھ لیا تھے اور ساتھ میں رائتہ بنا لیا تھا اور ساتھی ساتھ میں نے صلاحات بھی بنا لیا تھا تو یہ ہمارا بہت ہی مزدار سا ہمارا جو نیکس ڈے کا نا لنچ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے موسیقی 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 موسیقی